موسیقی پر اسرار دنیا کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو کون جانتا تھا کہ گیارہ جنوری انیس سو اناسی کو لیاری میں پیدا ہونے والا عزیر بلوچ آگے چل کر ایک ایسے گنڈا گروپ کبانی اور روح روان ہوگا جو نہ صرف کراچی کو لہو رنگ کرنے کا ذمہ دار ہوگا بلکہ تاریکی کا ایک ایسا نشان ہوگا جس کو دیکھ اور سن کر آنے والی نسلیں بھی عبرت پکڑتے ہوئے اسے نفرت کی علامت سمجھیں گی ہماری مراد ہے اس بدقسمت عزیر بلوچ سے جس نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اپنے اردگیت گنڈوں کے اس گروہ کو دیکھا جو اس کے والد فیض محمد بلوچ جو کہ بظاہر ایک ٹرانسپورٹر تھا کی سربراہی میں بھتہ خوری اور گنڈا گردی جیسے جرائم میں ملوث رہتا لیکن اس بدنامے زمانہ گنڈے کی زندگی کے ان ناپسندیدہ عوامل سے پردہ اٹھانے سے قبل ہماری درخواست ہے کہ نئے آنے والے ساتھی پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین محترم ابتدا میں عزیر بلوچ نے اپنے کیریئر کا آغاز دو ہزار ایک میں لیاری کے میرشپ کے الیکشن میں حصہ لے کر کیا لیکن پیپلز پارٹی کے نمائندے حبیب حسن کے مقابلے میں اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جب دو ہزار تین میں لیاری کے بدنامے زمانہ گینگسٹر ارشد پپو نے اس کے والد کو اغواہ کیا اور بدترین تشدد کے بعد اس کو قتل کر دیا تو اس حادثے نے عزیر بلوچ کی زندگی بدل کر رکھ دی اور اس نے انتقام کی آگ کو سرد کرنے کے لیے اپنا ایک گروپ بنانے کا فیصلہ کیا لیکن ارشد پپو کے مقابلے میں کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے اس کا ٹھہرنا ممکن نہ تھا سو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے اس مشن پر کام جاری رکھا اور پھر جب دو ہزار چھے میں لیاری گینگسٹر کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا تو چونکہ اس کے والدین کا تعلق بنیادی طور پر ایران سے تھا سو یہ ایران فرار ہو گئے اور وہاں جا کر اپنا پاسپورچ اور دیگر دستاویزات تیار کروا لی جبکہ بعد ازاں دو ہزار دس میں ان کی مدد ختم ہو گئے اور پھر انہیں رینیو کرا لیا گیا ازیر بلوچ جو کہ حالات کے درست ہونے کے بعد واپس کراچی آ چکا تھا کہ کزن رحمان ڈکیت اور عرشت پپو کے درمیان دشمنی کی فضاء قائم ہو چکی تھی سو ازیر بلوچ رحمان ڈکیت کے کہنے پر اس کے گروہ میں شامل ہو گئے ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک مدد تک جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا اور اس دران سینکڑوں انسانی قتل کراچی کی تاریخ کا حصہ بنے اور پھر دوہزار نو میں رحمان ڈکیت جو کہ گولی کا نشانہ بن کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا کی موت کے بعد اس گینگ کی سربراہی ازیر بلوچ کے حصے میں آئی جس نے اس دوران پیپلز پارٹی کی عالی قیادت کے بہت سے افراد سے تعلقات استوار کر لیے تھے نے زیادہ دلیری کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھی اور پھر دوہزار تیرہ وہ سال تھا جب اس کے گروہ نے اپنے دشمن حقیقی ارشد پپو اور اس کے بھائی یاسر عرفات کو اغوا کر لیا جسے اس نے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد نہ صرف قتل کیا بلکہ ان کی لاشوں کو جلاتے ہوئے ان کی راکھ تک کو گٹر کے گندے پانی میں بہا دیا جبکہ ان کے سر کاٹ کر ان کے ساتھ ازیر بلوچ اور اس کے ساتھی بابا لارڈلا نے فٹبال کھیلنے جیسے گھنانے جرم کا ارتکاب بھی کیا جو کہ جدید دنیا میں سرعام کیے جانے والے ظلم کی بدترین مثال ہیں جسے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے خوب اچھالتے ہوئے خوف و حراس کا ماحول پیدا کر دی ناظرین ازیر بلوچ کے جرائم کی کہانی اگرچہ بہت طویل ہے جس میں کئی دفعہ اسے گرفتاری کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن ہر بار اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر جیل کی سلاخیں اس کے لیے موم بنتی رہیں اور یہ سال دو ہزار تین کے ایام تھے جب کراچی پولیس کے ایک معروف اور دلیر کردار ایس پی چودری اسلم نے اسے گرفتار کرنے کا جرم کیا اور پیپلز پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے ازیر بلوچ کو زیر حراست رکھنا ممکن نہ ہو سکا اور پھر کچھ ہی عرصے بعد چودری اسلم کو ایک بم دھماکے میں قتل کر دیا گیا انہی ایام میں ازیر بلوچ پاکستان پیپلز پارٹی کی امن کمیٹی جو کہ پارٹی کے ملٹری ونگ کی حیثیت رکھتی تھی کہ چیئرمین بھی بنا اور دوہزار بارہ تک اسی شلٹر کے نیچے اس کے جرائم کا سلسلہ جاری رہا لیکن اب وقت بدل چکا تھا اور دوہزار چودہ میں سندھ حکومت نے اس کے سر کے قیمت دو ملین روپے رکھتے ہوئے اس کی گرفتاری کے لیے ریڈ وارنٹ بھی جاری کر دیئے چونکہ وہ پچاس سے زیادہ قتل و غارتگری اور دیگر سنگین جرائم میں پولیس کو مطلوب تھا عزیر بلوچ نے موسموں کو نامہربان دیکھتے ہوئے پاکستان سے فرار ہونا مناسب سمجھا اور پھر انتیس دسمبر دوہزار پندرہ کو انٹر پول کی مدد سے اسے دبئی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا اور پھر تیس چنوری دوہزار سولہ کو رینجرز نے اسے اپنی تحویل میں لیتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ کے انصداد دہشتگردی کے جج سے جسمانی ریماند حاصل کر لیا جو کہ ابھی تک ایک دفعہ پھر جیل کی سلاکھوں کو موم کرنے کی حسرت دل میں بسائے بیٹھا ہے ناظرین اس بدبخت قاتل نے آئین شکنی اور قتل و غارتگری سے جتنی دولت کمائی کہ بارے میں دستیاب معلومات کے مطابق اس کی مالیت تقریباً چار سو اکیس ملین روپے بنتی ہے جس میں ملک اور بیرون ملک بنائی جانے والی جائدادیں بھی شامل ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کومنٹ باکس میں ہمیں بھی اپنی قیمتی آراز سے آگاہ رکھئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا موسیقی